بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل آل صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دنیا کی اے مسافر دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کی اے مسافر منزل تری قبر ہے دنیا کی اے مسافر منزل تری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کی اے مسافر منزل تری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے اور آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے کئی جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے اور یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں یہ آلی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرہ گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے اور محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدہ یہاں سب ایک ہو رہے ہیں محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدہ یہاں سب ایک ہو رہے ہیں شاہ و گدہ یہاں سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے اور مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانہ مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانہ ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانہ ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا رہنا نہیں جہاں پر جاری تیرا سفر ہے رہنا نہیں جہاں پر جاری تیرا سفر ہے دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے اور اے فانی ارفان اپنے مولا سے دل لگا لے اے فانی ارفان اپنے مولا سے دل لگا لے کر لے رب کو راضی کچھ نیکیاں کمالے سامان تیرا یہی ہے سامان تیرا یہی ہے دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے سب کا یہی حشر ہے اور محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے یہ موت کا اثر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے 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 تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دوستو ایک چڑیا نے گونسلہ بنایا ایک دن ہوا چلی تو اس کا گونسلہ تیز آندھی چلی درخت پر اس نے گونسلہ بنایا ہوا تھا ایک دن تیز آندھی چلی تو اس کا گونسلہ گر گیا تو بڑی پریشان ہوئی جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا گونسلہ تو گر گیا ہے تو بڑی پریشان ہوئی اس نے اپنے اللہ تعالی سے کہا میرا مالک میں نے اتنی مشکل سے یہ بنایا تھا کتنا عرصہ لگا مجھے اس کو بنانے میں اور مولا تجھے پل بھی نہیں لگا گرانے میں نہ تو توفان بیجتا اور نہ میرا گونسلہ گرتا مجھے اتنا میں نے تنکا تنکا اکٹھا کیا اور یہ گونسلہ بنایا اور میں کتنا عرصہ لگی رہی اس کو بنانے میں مولا تو نے ایک ہی پل بھی توفان بیجا اور وہ گرا دیا تیرے توفان کی وجہ سے مولا میرا گونسلہ گر گیا کیوں کی ایسا شکایت کی نہ چڑھی آنے اپنے مالک سے یا اللہ میرا تو بڑا نقصان ہو گیا آوازِ قدرت آئی تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گونسلے میں سانپ آ گیا تھا تجھے کھانے کے لیے اس وجہ سے توفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے دوستو کیا سمجھائیے آپ کو چڑھیا نے خدا سے شکایت کی میرے اللہ بڑی مشکل سے میں نے گونسلہ بنایا تھا تو نے توفان بیج دیا اور میرا گونسلہ خراب ہو گیا آوازِ قدرت آئی تیری آنکھ لگ گئی تھی تیرے گونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے اسی وجہ سے توفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اڑ جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے دوستو انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے باز اوقات اللہ سے شکوہ بھی کرتا ہے حالانکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کونسی حکمت اور مسلحت چھپی ہوتی ہے جو اللہ تعالی جانتا ہے نا ہم نہیں وہ جان سکتے اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے نا وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے بالکل اس چڑیا کے گوصلے کی طرح مالک نے فرمایا میں نہ گراتا تو اس میں تو سانپ آ گیا تھا اور تجھے نقصان پہنچاتا اس لیے میں نے گرا دیا نا تاکہ تو بچ جائے وہ پریشان ہے کہ اس کا بنا بنایا گر گیا مشکل سے بنایا تھا لیکن مالک نے اس سے بڑا فائدہ کیا اس کی جان بچائی اسی طرح دوستو مالک ہماری زندگی میں ہم پتہ نہیں ایک دن میں اپنے اللہ سے کتنا شکوہ کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے وہ نہیں ہوا فلان ہو گیا ایسے کر اور ہم پوری ایک پلانک بنا کے اللہ تعالی کو دیتے ہیں یا اللہ یہ کر دے یا اللہ یہ کر دے تو پوری پلاننگ مطلب ہم کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی پر پورا بروسا ہے اللہ تعالی جو ہمارے لئے کرے گا وہی اچھا ہوگا ہمیں اللہ تعالی پر پورا یقین ہے ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا معاملہ جو اللہ تعالی کرے گا وہی کرے اچھا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ہم پورا چارٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اس وقت یہ کریں گے اس وقت یہ کریں گے یہ کریں گے اگر فلان بندہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے گا تو ہمارا یہ کام صحیح ہو جائے گا فلان بندہ مان جائے تو یہ ہو جائے گا میں ایک بڑی گہری بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کبھی بھی کسی بندے پر بروسہ نہیں کرنا میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بندے نقصان انسان نہیں پہنچاتا اس سے جڑی امیدیں بندے کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں کبھی بھی انسان سے امید نہیں لگانے انسان کا ظرف ہی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے کام آسکے میں اپنی بات کر رہی ہم جیسے انسانوں کی بات کر رہی وہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزید ہیں ان کا اس میں شمار نہیں ہوتا وہ سب کرتے ہیں وہ برگزیدہ ہی اس لیے ہیں وہ سب کر جاتے ہیں لیکن دوستو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ قاضی الخاجات ہے وہ حلل مشکلات ہے اس کو کچھ لینے نہیں جانا کہیں سے اس نے ہمیں بنایا ہوا ہے وہ میری آپ کی جب ایک سانس جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو اس سے بھی وہ واقف ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ دیا نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہر انسان کی شہرق سے بھی نزدیک ہے جو ہماری رگ رگے ورید ہوتی ہے نا اس سے بھی وہ نزدیک ہے اس کو سب پتہ ہے وہ سب جانتا ہے ہم جس حال میں ہیں ہمارا فیوچر کیا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں دوستو وہ بالکل اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب جانتا ہے اس کو سب پتہ ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اپنی ترتیب کے مطابق زندگی گزارے نا تو اس طرح کی نہیں گزار سکتے جو اس کی ترتیب کے مطابق زندگی اچھی ہوتی ہے یہ ایک بات میری لکھ لیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تو تو فرماتا ہے نا کہ تو نے لکھا ہے میرا مقدر اتنا خوبصورت میں خود بھی لکھتا تو اتنا اچھا کبھی نہ لکھ سکتا تھا جتنا مالک تو نے لکھ دیا پھر مولا علیہ زندگی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو تیرا حکم ہے کہ میں تجھے دعا مانگوں پرنا میں کیوں نہ ہوتا ہوں تجھے بتاؤں کہ یہ میرے لئے اچھا ہے اور یہ کر اتنی برگزیدہ حسنیاں یہ فرما گئی اور ہم ہماری کیا حقات ہے ہم ترتیب بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اپنے مالک کو وہ اتنا ہی وعدت قزار کہ زندگی دین ہے سید ساجدین ہے اللہ علیہ السلام تو وہ فرما گئے مالک یہ تو تیرا حکم ہے کہ تجھے دعا کریں تو میں کرتا ہوں ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھ سے یہ کہنے والا کہ یا اللہ یہ میرے لئے اچھا ہے اور تو کر کیا کمال بات کی کیا محرفت ہے ان باتوں میں کیا گہرائی ہے کیا رخانیت ہے یہ وہی کر سکتے ہیں ہم بحثیت بندے اللہ کے اور انسان بہت بڑا عزاز ہے ہمارے پاس کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے دوستو ایک بات جس دن ہم کو سمجھ آ جائے گی میرے سمجھ اس دن سب اچھا ہو جائے گا ہم ابھی اس کی نہیں مان رہے اس کی مان کے دیکھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں ایک ایک بندہ ایک ایک بندہ اپنے آپ کو جھانکے اپنے احتساب کرے اور چیک کریں کیا ہم اس کی مان رہے ہیں کیا ہم اس کے مطابق اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے کئی سوالوں کا جواب ہمیں مل جائے گا ہماری صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی تو ہر شئیر قرآن پاک میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں سارا کچھ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں وہ ایک ایک شئیر اپنے مالک کی پاکی بولتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں جس کی ہر شئیر تسبیح کرے کیا وہ ہماری تسبیح پہ ہے تیری اور میرے کہنے سے اللہ اللہ نہیں بنتا ہم بندے بن جاتے ہیں ہمیں بندگی کا ڈھانگ آ جاتا ہے یہ بھی دعا کیا کریں اپنی بندگی دے اس کا ڈھانگ دے اپنی بندوں میں شمار رکھ اپنی بندگی دے اپنی مارفت دے اپنی قربت دے اپنی نگاہ رحمت دے یہ دوستو ہم اپنے مالک کے فیصلے نہیں جان سکتے کیونکہ ہم بندے ہیں ہم جتنے مردی سمجھدار ہو جائیں اس کی فیصلے نہیں سمجھ سکتے وہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے وہ کارساز ہے اس پہ چھوڑ دے معاملات جو ہمارے ذمہ ہیں ہم وہ کریں تو پھر دیکھنا وہ حالات بدل لیتا ہے اور دوستو حالات کوئی شرف دنیا کے تھوڑے ہوتے ہیں حالات تو اصل میں وہ ہی ہیں جن سے ہمارا باستہ پڑے گا ایک وقت آئے گا کہ ہم حدیث شریف کے بھی لفظے ہم کہیں گے ہماری کوئی بھی دعا قبول دنیا میں نہ ہوتی جو بڑا انام دعائیں مانگنے کا عشر میں اس کا انام ملے گا تو ہم وہاں یہی کہیں گے کہ کاش ہمارے دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی وہ اس کا صلح ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں دیتا یہاں تو بہت بڑا انام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا انام ہے اپنے بندے کے لئے ہماری ڈیوٹی ہے اس کی بندگی کرنا اس کی شکوا نہیں کرنا شکوا کسی حال میں بھی اچھا نہیں ہے ہر حال میں شکری اچھی ہے شکری کیا کریں اس کا آسانیہ بانٹے رہو آسانیہ ملیں گی دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی بات اچھی لگے لائکر شیر ضرور کریں اللہ حافظ